ڈاپٹک رام آریف جو آج ہمارا ٹاپک او ڈسکشن ہے وہ ہے ڈیابیٹیز ارلی سیمٹم اس کو ہم کہتے ہیں شگر کی ابتدائی لامات آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لوگ ہی ہوتا ہے کہ عام جیسے سیمپل ٹیسٹ کسی لبارٹی میں کروانے گئے تو اس میں شگر کا جو لیول ہے بہت زیادہ آجاتا ہے تو اس پر تھوڑے کانشیس ہو جاتے ہیں جب ان کا ایچ بی ون سی لیول کروایا جاتا ہے تو وہ بھی بہت زیادہ ہائی آتا ہے تو اس کو شو کرتا ہے کہ ان کا پریویس تھری منت کے اندر شگر کا جو کنٹرول ہے بالکل صحیح نہیں ہے ان کو بریز کو پہلے سے ہی شگر چل رہی ہے تو اس میں جو چند علامات ہیں اس کو ون بائی ون ڈسکس کروں گا تاکہ لوگوں کے اندر عویرنس آسکے اور ان علامات کو اگر دیکھیں تو اپنا شگر کے لیول لازمی چیک کروائیں اپنا ایچ بی ون سی لیول لازمی چیک کروائیں اور اپنے پریمری فیزیشن سے رابطہ کریں اس میں سب سے پہلی علامت آ جاتی ہے پولی یوریا جس میں یہ ہوتا ہے کہ پشاب بہت زیادہ آتا ہے بریز کو دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر بہت زیادہ پشاب آتا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ اٹھنا پڑتا ہے اس کو بستر سے دوسری جی علامت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ پیاس کا لگنا اس میں ہوتا ہے آپ کا بہت زیادہ پیاس لگنا شروع ہو جاتی ہے اگر Μیلز زیادہ مرین کو؟ پششانہ پیاس چلوی ہو جاتی ہے تھرڈ نمبر پر آ shops بھوگ کا wen پولی فیگیہ کہتی ہے پولی فیجیہ پیاس بھوگ بھوگ زیادہ لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ کے جسم میں درمہ ہی کام ہو جاتی ہے تو اس میں باتی ہے کاز گانہ زیادہ خانہ شروع کر دیتے ہیں چوتھے نمبر پہ آباد آتی ہے ہمیلے دونوں پر مریض ف Gang کچھ سفوں مریض بہت زیادہ مہم وزند بہت مہام کیوش یہ دونوں وہ ہیں آپ کی کنڈیشن ہو سکتی ہیں آپ کے ساتھ چھتے نمبر پہ یہ ہے سکس نمبر پہ ہے کہ تھکن کا حساس ہونا جسم ہر وقت تھکا تھکا رہتا ہے کہ جسم میں ایسے لگتا ہے کہ جان ہی نہیں ہے بالکل ساتھے نمبر یہ ہوتا ہے بنائی بھی اثرات آپ کو جو عام نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے آپ کی بنائی بہت زیادہ کام ہو جاتی ہے جو آپ کو آنکھوں کا زاویہ ہیں یا آپ کو جو آنکھوں سے نظر آنے کی صلاحیت ہے وہ دن بن دن ڈیلی کم پروگریسیولی ہی کم ہوتی جاتی ہے آٹھوے نمبر پہ آ جاتا ہے کہ سر میں درد رہتا ہے زیادہ بہت زیادہ سر میں درد رہتا ہے پیشنٹ کی تو وہ بھی اس کی علامات کے اندر آ سکتا ہے یا نائٹ نمبر پہ آ جاتا ہے نامے نمبر پہ ہوتا ہے انفیکشن یا زخموں کا نہ بننا یا آپ نے بہت زیادہ دیکھا کہ کٹ لگا ہے کوئی معمولی سا زخم ہے تو عام لوگوں میں وہ جو زخم ہے پانچ سے چھ دن میں بھر جاتا ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ مہینوں مہینوں جو انفیکشن بڑھتا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مریض کی ٹانگ بھی کٹنی پڑ سکتی ہے تو اس میں ہی ہوتا ہے کہ انفیکشن بہت جلدی نہیں بھرتا اس میں یہ بھی ایک شکر کی علامت کے اندر ہوتا ہے اور تینتھ نمبر پہ آ جاتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کھردنی اشیاں جو ہوتی ہیں اس میں خمیر جو یوز ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کے انفیکشن ہو جاتا ہے جانتاں مٹھائی ہوں یا جانتے ہیں یا دفرینٹ جیزوں جن میں خمیر ہوتا ہے اس سے بھی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جلدی معلوم کی انفیکشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں سوجن آتی ہے۔ وہ دفرینٹ شگر کی علامت سے ہی عامت کی اندر آتا ہے اس میں جو زیادہ ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پہوں وہ بے جان محسوس کرتے ہیں اور جیسے اس میں کوئی آپ کی جان نہیں ہوتی اس میں آپ کو جو درد کی شیطت محسوس کرنے کی صلاحی ہے تو وہ بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں جس کو ہم یورپیتی کہتے ہیں یہ بھی شکر کی علامت کے اندر ہے اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن آئے تو آپ میں اس کمیل شکشن میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کی جو سپسائج ہے تینکیو اللہ حافظ